اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئے گا کوئی زمانہ مگر اس کے بعد والا زمانہ اس سے بتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملو یہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اب اس روایت میں دو تین نکات ہیں جس پر بات کر لیتے ہیں مختصر درس ہوگا آج کا حضرت زبیر ابن عدی آپ تابعی ہیں آپ حمدانی ہیں مقام ری کے قاضی رہے ہیں سفیان سوری وغیرہ نے آپ سے روایات کی ہیں اور حضرت زبیر ابن عدی نے حضرت انس سے جو فرمایا کہ ان تکالیف کے بارے میں جو ہم حجاج سے اٹھاتے ہیں تو حجاج ابن یوسف کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں ایک ظالم آدمی تھا اس کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ قابط اللہ پر بھی اس نے حملہ کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور آپ کو لٹکائے رکھا تین روز تک مکہ میں اس پر بڑی تفصیل حضرت عبداللہ ابن زبیر کی صیرت میں گزر چکی ہے عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو مدینہ کا حاکم بنایا تھا گورنر تھا ایسا ظالم تھا ایسا ظالم تھا کہ مرقات میں آتا ہے کہ اس نے ایک لاکھ تیس ہزار مسلمانوں کو باندھ کر قتل کیا تھا اور جو مسلمان جنگوں میں اس کے ذریعے قتل ہوئے وہ اس کے علاوہ تھے اللہ اکبر ایسا صفاق ایسا ظالم آدمی تھا لیکن اللہ نے اس کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دی تو کیا فرمایا آپ نے کہ صبر کرو نہیں آئے گا کوئی زمانہ مگر اس کے بعد والا زمانہ اس سے بتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملو یعنی آئندہ جو آنے والے بادشاہ ہوں گے عوماً صلاتین ہوں گے وہ ظالم ہی ہوں گے زمانہ جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا ظلم و فساد بھی بڑھتا رہے گا لہذا ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور یا آخر زمانے میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور اس حکم سے علیدہ ہے ہر زمانہ پہلے زمانے سے دین کے لحاظ سے بتر ہے کبھی کوئی گناہ زیادہ کبھی کوئی گناہ غفلت وغیرہ بہرحال آپ دیکھیں تو برائی پھیلتی جا رہی ہے ایک طرف تو ظاہراً علم کی ریل پیل ہے پر اس کے ساتھ جہل بھی بہت زیادہ ہے یعنی جہل کی انتہا یہ ہے کہ لا علم لوگ بے علم لوگ جہلا علماء کو چیلنج کر رہے ہیں علماء کے ساتھ جو ہے وہ مسخری کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں دیکھیں نا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ایسے جہلا سے جن کے پاس علم کی شدید کمی ہے اتنی کمی ہے اتنی کمی ہے کہ وہ ظاہر ہوتی ہے اس شخص کے سامنے جس کے پاس علم ہے پر افسوس اندھوں میں کانا راجہ وہ جہلا میں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے جہل جھاڑ رہے ہیں اور وہ اسے علم سمجھ رہے ہیں حدیثیں پڑھ کر غلط اس کے مفاہیم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں بغض ڈال رہے ہیں عداوتیں ڈال رہے ہیں علماء سے متنفر کر رہے ہیں یہ بھی تو فتنہ ہی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہ فتنہ پردازی کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلحون ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں لیکن اصل میں وہ مفسدون ہیں وہ فساد کرنے والے ہیں اسی طرح کچھ ایسے پلانٹڈ لوگ بھی ہیں کہ جنہیں پیرول پہ رکھا گیا ہے ان کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑاتے رہے اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کی تربیت ہی اس لیے کی گئی ہے پھر انہیں مسلمانوں میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں میں مسلمان بنے پھرتے ہیں اصل میں وہ اندر سے مسلمان نہیں ہیں منافق ہیں اعتقادی منافق ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر علم دین کے حصول میں احتیاط کرو یہ بھی ظالم ہی ہیں یہ علم میں ظلم کر رہے ہیں تو زمانہ بتر سے بتر ہوتا جا رہا ہے مرقات میں آتا ہے کہ شر سے مراد بدعات کی شعات سنتوں کا چھوڑ دینا ہے یا یہ مطلب ہے کہ آئندہ حکام ظالم بھی ہوں گے اور بد مذہب بھی ہوں گے بد عقیدہ بھی ہوں گے اور حجاج ظالم ہے ظالم تو ہے اس نے اپنے ظلم میں بہت انتہا کی لیکن صاحبِ مرقات لکھتے ہیں دین کو برباد کرنا اس کی نیت میں داخل نہیں تھا ظالم تھا پر دین کا برباد کرنے والا نہ تھا دین کا برباد کرنے والا ہوتا تو قرآن مجید میں عراب نہ لگواتا یہ جو آپ زبر زیر پیش دیکھتے ہیں نا قرآن کریم میں یہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے تھے کہ وہ لوگ جو عرب نہیں ہیں وہ عربی لیٹرز تو پڑھ لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی عربی کا صحیح تلفز ادا نہیں کر سکتے اس لیے ان کے لیے زبر زیر پیش لگا دو کیونکہ عربی زبان میں بعضِ الفاظ زبر زیر پیش نہ ہو تو ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ادائیگی میں فرق ہوتا ہے اللہ اکبر دیکھیں نا کچھ لوگ مزارات پر دھندے کر رہے ہیں ایسی ایسی اوٹ پٹان کہانیاں آپ کو سناتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ایسے عقیدے آپ کے دماغوں میں راسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی اسی طرح کچھ لوگ ممبرِ رسول پر بیٹھ کر گستاخِ رسول ہوتے ہیں کبھی آپ ان کے مسجدوں میں ممبروں سے اہلِ بیعت کا ذکر نہیں سنیں گے حضور کی گھرانے کا ذکر نہیں ہے اور ممبرِ رسول پر بیٹھے ہو اس سے زیادہ بخیلی اور کیا ہوگی اور بعض دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ آوائی بگڑا ہوا ہے اہلِ بیعت کی محبت میں اتنا شلید غلو ہے کہ دین کے اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے اللہ نے تو یہ جسم امانت کے طور پر دیا ہے اسے وہ ضد و کوپ کر رہے ہیں کوئی چھوڑیاں مار رہا ہے کوئی زنجیریں مار رہا ہے کہ اہلِ بیعت کی محبت ہے آلِ بیعت نے کبھی نہیں کہا کہ تم ایسے کرو اور وہ کیسے کہہ سکتے کیونکہ یہ عمل تو قرآن اور حدیث کی خلاف ہے سنتِ نبی کے خلاف ہے کہ انسان جان بوچ کر اپنے بدن کو تکلیف دے جو حضور نے سوک کی مدت بتائی ہے اس کے بھی خلاف ہے واوے لے کرنا نوہے کرنا رونا پیٹنا کپڑے پھارنا بدنوں پر اس طرح کے معاملات کرنا یہ جواب دے ہوگی اللہ کو اس نے امانت دی ہے تم خیانت کرتے ہو اس امانت میں اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری سایسات قدری سایسات قدر